اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو جو ڈش سکھانے جارہی ہوں اس کا نام ہے دابو چکن اس کو ڈھاکا چکن بھی آتے ہیں اور اس کو آپ اپنی دعوتوں میں لنچ میں ڈینرز میں کسی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں بہت ہی امدہ ڈش ہے اس کا نام ہے دابو چکن آپ دیکھیں کہ اس کی لوکی اتنی حسین ہے کہ دیکھنے والا کھائے بھی نہ رہ نہیں پائے گا چلیں پھر ریسی پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے تقریباً دو کلو چکن لیا ہے اس کے حساب سے مسالے ڈل گئے ہیں ٹو ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون چیلی فلیکس ٹو ٹیبل سپون ڈریڈ چیلی پاوڈر اس کے بعد ایک چمچ حلدی رالنی ہے آپ لوگوں نے کلر کے لیے اور ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر ڈالنا ہے اور ون ٹی سپون دھنیا کوٹ کے بھنا ہوا کوٹ کے ڈالنا ہے اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا اس کے اندر اس کے بعد اپنے ایک پیالی پھینٹ کے دہیں ڈال دینی ہے اس کے اندر اور ایٹ ٹیبل سپون آپ نے سرکہ ڈالنا ہے کیونکہ دو کلو چکن ہے اس حساب سے میں ڈال رہی ہوں ورنہ ہاف کے جی میں آپ ٹو ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں سرکے کے ایک پیالی دہیں لیں اس کو اچھی طرح پھینٹ کے اس کو بھی ڈال دیں لسا ندرک ڈالیں ٹو ٹیبل سپون لسا ندرک ڈالیں اور اس کے اندر چکن کے اندر آپ نے کٹس بھی لگانے ہیں باریک باریک تاکہ اس کے اندر بھی مسالہ اچھی طرح اور اچھا ہے یہ ایک پیالی دہیں کی ڈال دیا ہے پھینٹ کے اس سے چکن اندر تک سوفٹ اور جوسی ہو جائے گا دہیں ڈالنے سے دہیں کا پانی بالکل آپ نے نکال دینا ہے اچھی موٹی موٹی گاڑی دہیں ڈالنے ہیں آپ اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور یہ کٹس کے اندر تک مسالہ لگا دینا ہے آپ اسے چاہیں تو دو گھنٹے میرینیٹ کر لیں اور چاہیں تو اوورنائٹ کریں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اب فرائی کرنے سے پہلے آپ نے اس میں ایک کپ بیسن ڈالنا ہے اور آدھا کپ کون فلور ڈالنا ہے اور یہ دو کلو کے حساب سے چیزیں ڈالنے ہیں اور آپ اپنے مطابق ڈال لیے گا اب اسے اچھی طرح مکس کر دینا ہے ہاتھ سے بہت اچھی طرح ایک جان کر دینا ہے پھر اس میں تیل تھوڑے سے اندر ڈالنے ہیں اور تھوڑے سے پلیٹ میں رکھ کے ہر پیس کے اوپر تھوڑے تھوڑے تیل ڈالنے ہیں اب اس کو کڑھائی میں آہستہ آہستہ ڈالنا ہے پہلے تیز آنچ کرنی ہے اور پھر جب ڈل جائیں گے تو ان کو بالکل ہلانا نہیں ہے اور پھر ہلکی آنچ کر دینا ہے پھر انہیں تقریباً دس منٹ تک فرائی کرنا ہے ہلکی آنچ پر تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اس کی فائنل لک آ جائے گی یہ بالکل گولڈن کلر آیا ہے بہت اچھے کرسپی آپ دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمیں کمینٹ ضرور دیجئے گا تھینکیو